جو جی پاکستان سے بھی دلچسپ خبریں آتی رہتی ہیں ایک خبر آئی ہے کہ لاہور کے علاقہ اچھرا میں ایک خاتون نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر عربی لکھی ہوئی تھی اور اس پر ایک بڑا ہی بولڈ سا لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا حلوہ اور اس عورت کے خلاف ایک دم سے حجوم اکٹھا ہو گیا اور حجوم نے ہی کہا کہ اس عورت نے تو قرآن شریف پہنا ہوا ہے یعنی اس کے کپڑے پہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے تو اس کو تو پکڑ لینا چاہیے اس کو تو جلا دینا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات عام ہوتے رہتے ہیں اب وہ عربی حروف سے کچھ ڈیزائن تھے وہ ان کے خیال میں قرآن شریف تھا اب پاکستانیوں میں تو کمال کا ہے نا اسی لیے تو میں نے ایک نوول لکھا تھا الباکستان یعنی پاکستانی اپنے آپ کو سنز اینڈ ڈاٹرز آف سوائل سمجھتے ہی نہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ عربوں کی اولاد ہیں اور عربی ان کو صرف اتنی آتی ہے کہ اگر لاہور میں دو عرب آ جائیں اور ایک دوسرے کو وہ گالیاں دے رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گالیاں دے رہے ہوں چونکہ وہ عرب ہوں گے عربی میں بول رہے ہوں گے تو لوگ اس کو قرآن شریف سمجھیں گے یہ ہے پاکستانیوں کا اسلام کے بارے میں کانسیپٹ اور یہ ہے جہالت کی انتہا اور یہ ہے وہ رویہ جس کی بنا پر ٹو نیشن کو بنیاد بناتے ہوئے محمد علی جناہ جس کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا تھا اس نے پاکستان بنایا تھا اندازہ برہا ایک بچیری پولیس آفیسر جس کا نام شہریار بانو بتایا جاتا ہے اس نے بہادری کے ساتھ اس لڑکی کو ریسکیو کیا تین چار سو لوگوں کے بپھرے ہوئے لوگوں کے حجوم سے اس کو باہر نکالا اس کی جان بکشی کی اور پھر اس سے ایک مافی والا بیان بھی دلوایا ایک دو مولویوں کو کٹھا کیا جو وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی اس میں کوئی قرآنی آیات نہیں تھی یہ عربی کے کچھ لفظ تھے اب اردو اسیل ف ایرابک سکریپٹ میں لکھی جاتی ہے پرشین بھی ایرابک سکریپٹ میں لکھی جاتی ہے لیکن چونکہ اردو کے شبد وہ پڑھ لیتے ہیں اردو ہندی لینگویج کا ہی ایک ورزن ہے تو اب ایرابک سکریپٹ میں کوئی بھی بار لکھی ہوگی کسی کپڑے پر کسی کاغس پر کاغس پر کاغس پر کاغس پر کاغس پر کاغس پر کا� جائے میں تھوڑی سی رشین بول لیتا ہوں اگر میں سپاسی بہا رشین میں جس کو کہتے ہیں شکریہ دھنیواد اگر میں سپاسی بہا کو بھی سپاسی بہا لکھ دوں ایرابک سکریپٹ میں تو وہ بھی قرآن بن جائے گا یہ ہے عقل کا عالم یہ مسئلہ پاکستانی مسلمانوں کا ہے ہی ہے توڑا بہت ہندوستانی مسلمانوں کا بھی ہے ابھی میں نے چند گھنٹے پہلے ایک ولوگ کیا تھا جس میں ہندوستان میں غزوہ ہند کے فتوہ کے حوالے سے جو کنسن پایا جاتا ہے اس پہ بات کی تھی اور پاکستان میں یہ خبریں تو آئی رہتی ہیں اب میں آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جس میں وہ خاتون جنہوں نے ایک شرٹ پہنی ہے جس پہ عربی میں اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے اور ایلفہ بیٹس ہیں ایرابی کے ڈیزائن کے طور پر اس بچہری کی کیسے شامت آئی کیسے پولیس آفیسر خاتون نے اس کو ریسکیو کیا اور پھر اس کے بعد کیسے وضاحتیں دے رہے ہیں لوگ دیکھیں اور سنیے جو سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا یہ ویڈیو کلپ آپ بھی سادہ اسلام دا مزاق ہے دیسٹار 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 رحمانغی میرے نام سیدہ شربانہ رکھتی ہے میں اسپ گل برگ ہوں میں اساتھ کھڑے میں ایسے جو اچھرا بلال آج جس واقعے ک ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کچھ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بزار آئیں شوپنگ کرنے ہیں انہوں نے ایک کرتا پہناوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھیا گئے تھے جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کرتا اتار دیں اور یہ کنفیوجن کریئڈ ہو گئے کہ کہ ہر گستا کی اس چیز کو جب ہم نے آگے پروپ کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے جو حقائق سامنے آتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے اس ٹائم پہ موجود تھے آج ایک پچے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتموں بھی معذرت کرے گی کی کیا ہوا اور کیا ان کی نیتی اس کے متعلق بھی بات کرے گی جی یہ پیٹی سے بہت ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ پہن آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آئندہ کے بعد ہے سلباس نہیں پہنیں گے تو یہ نے ماف کر دیا گیا ہے السلام علیکم میں اچھرا بزار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا ہے لاعلمی میں ہوا ہے لیکن میں پھر بھی معافی مانتی ہوں قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستافی کریں گے میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حفظ قرآن ہے میں خود ہم لوگ دینی دکھرانے سے ہمانا تعلق ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لاعلمی سے ہوا ہے لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور یہ وہاں سے بہنا انہوں نے نہیں مطلب کہا بہت دیر کیوں تم کو لوگ دیر ہوگی اس عورت کی کنجرینے والے جب ہی رونے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ فرامل راہ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم سے ہم اتار دیتے بہت دیتے بہت دیتے بہت دیتے میرے نے بھوٹا ہے کہ میں آپ کو بکھا لے گا یہ دار کا ویورز آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا بڑا مزہدار منظر ہے انٹرسٹنگ منظر ہے اور یہ پاکستان کے مائنڈ سیٹ کی اکاسی کرتا ہے پولیس آفیسر میں ان کو دہت دیتا ہوں جنہوں نے حمد کی اور انہوں نے بڑے طریقے سے بہت ہی اچھے نپے تلے لفظوں کے ساتھ بتایا پاکستان کے سینسٹیو سماج کو سمجھتے ہوئے کہ کیسے انہوں نے ریسکیو کیا اس لیڈی خاتون آفیسر کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی حمد کو بھی میں سلام کرتا ہوں اس کے بعد پھر ایک دو مالوی صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں ایسی نہیں تھی بات غلط فہمی ہو گئی ایسا کچھ نہیں تھا اور پھر وہ خاتون بیچاری جس کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت ہے مگر وہ بھی پھر معافی مانگتی ہے اور معافی مانگتے ہوئے وہ پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے تو خاندان میں لوگوں نے حفظ قرآن کیا ہوا ہے قرآن کے ایکسپرٹ ہیں بڑے نمازی پرہزگار لوگ ہیں وہ تو ایسا سوچ نہیں سکتے ہیں وغیرہ 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 لیکن میں یقین سے کہتا ہوں اس خاتون نے جس نے یہ ایک شرٹ پہنی ہوتی اس بچاری کو بھی نہیں پتا کہ عربی میں جو لفظ لکھے ہوئے ہیں حلوہ کے علاوہ اس کے کیا معنی ہیں وہ ایسے ہی ڈیزائن ہیں عربی تو پاکستان کے مسلمان جو خود کو ایک اسلامی قلعہ کے مالک و خالق سمجھتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کچھ وہ بھارت کے سانز اینڈ ڈاٹرز کہلوانے کی بجائے خود کو الباکستانی کہلاتے ہیں یہی ان کا عدمیہ ہے یہی ان کا پرابلم ہے اور اسی پرابلم میں وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ تیتر ہیں نہ پٹیر ہیں میں بھارت میں ہوں میں بھارتی بہنبائیوں سے جہاں کہیں مل رہا ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں مجھے تو کسی قسم کا کوئی فرق کی نظر نہیں آتا ہم بلکل ایک جیسے ہیں پاکستانی مسلمان بھی بلکل بھارتی انسانوں کی طرح ہیں جس طرح بھارتی ہیں ویسی پاکستانی ہیں ایک ہی ڈی این اے ہیں ایک ہی نسل ہے ایک ہی سوچنے سمینے کا انداز ہے سائیکی ایک جیسی ہے پیناوے ایک جیسے ہیں کھانا پینا ایک جیسا ہے سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے زندگی گزارنے کا انداز ایک جیسا ہے لیکن پاکستان میں تو خاص طور پر ایک ایسا الباکستانی رویہ ہے سب کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی جدا ہیں کوئی الگ ہیں اور ان کا تلک ہی بھارت کی دھرتی کے ساتھ نہیں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی شرٹ پہنے جس پہ ایربیک الفیبیٹس ہوں فیشن کے طور پر ڈیزائن کے طور پر اور ہلوہ جیسا لفظ دکھا ہوا ہو جو سب پاکستان میں اردو پڑ سکنے والے پڑ سکتے ہیں ہلوہ کا مطلب کیا ہے مٹھائی کی ایک قسم ہے ہلوہ اور یو اے ہی میں چلے جائیں سعودی عرب میں چلے جائیں ہلویات کی دکانے ہیں شیری میٹھے پن کی باتیں ہیں مگر وہ ہلوہ لفظ بھی ان الباکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہا جو ٹو نیشن تھیوری کی پیدا بار ہے موسیقی 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 موسیقی